سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس کا سادہ سا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا یہ اپریسیشن یقین جانی ہے بہت ضروری ہوتی ہے اس کی میں مثال آپ کو کیسے دوں جب کوئی بچہ محنت کر کے اچھی پوزیشن حاصل کرتے تو کیا ہوتا ہے اس کو ایک امید ہوتی ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے بڑے اس کے والدین اس کی خوصلہ افضائی کریں گے یعنی اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ حق کمال کر دیا تم نے اور اگر اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے والدین یا اس کے بڑے یا جن سے اس کو خوصلہ افضائی کی امید ہوگی وہ اس کو مایوس کر دیں کہ تم نے تو کچھ میں نہیں کیا تو کیا ہوگا بہت دکھ ہوگا اسے جب کوئی پاکستانی پاکستانوں قوم کا سر فخر سے بلند کر دے تو اس کے لئے کیا ہوگا میڈل یا انام سے زیادہ معنی رکھے گا قوم کی جانب سے خوصلہ افضائی یعنی اپریشیشن جب کوئی سپاہی وطن کے لئے جان دیتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ جب اس کی میت اس کی زمین میں دفنائی جائے گی تو بھرپور اعزاز کے ساتھ قوم اس کو شہید کہہ کر پکارے گی یہ اپریشیشن ہے اپریشیشن کا ایلیمنٹ یقین جانیے بہت معنی رکھتا ہے دنیا میں یہ جو آج نوبل پرائز نشان حیدر بہادری کے تمغے میڈلز یہ دیے جاتے ہیں یہ صرف اس لئے کہ جو لوگ دنیا کے لئے انسانیت کے لئے اپنے وطن کے لئے یہ اپنی قوم کے لئے کچھ بہت بڑا کر جاتے ہیں یہ تمغے یہ میڈلز یہ ان کو اپریشیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو شخص اپنی قوم ملک انسانیت یا دنیا کی بھلائی کے لئے کچھ کر جائے تو اس کو سوائے دنیا سے اپریشیشن کے اور کچھ نہیں چاہیی ہوتا ہے اچھا ویسے اگر دیکھا جائے یہ اپریشیشن لفظ بہت چھوٹ ہے لیکن اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے لیکن ایک بات اور میں واضح کرنا چاہوں گی یہاں پہ اپریشیٹ کرنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا بہت کم تعداد ہوتی اپریشیٹ کرنے والوں کی مایوس حاسد ناکام کہلیں کرپٹ بغز رکھنے والے کینا رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر سہتے کیونکہ وہ اپنی آپ سے مطمئن نہیں ہوتے تو کسی کو اپریشیٹ کیسے کریں گے بلکہ جو معاشرے کی اصلاح چاہتا ہوگا یہ پوائنٹ بھی یاد رکھے گا جس کو سمجھ ہوگی کہ واقعی محنت کر کے محنت کر کے کوئی کسی مقام تک جاتا ہے اور کتنا وقت لگتا ہے کتنی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب جا کر گر گر کے دوبارہ اٹھ کے گر گر کے دوبارہ حوصلہ پکڑ کے اٹھ کے اس کو کامیابی ملتی ہے اور اسی فرد میں اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی ناکام افراد نا اہل لوگ کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے نظر دھڑائیے ریکال کیجئے اپنی میامری دیکھیں ذرا سوچیں کہ آپ کے زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے وہ کبھی اپریشیٹ نہیں کریں گے کسی کو ان میں کیپیسیٹ ہی نہیں ہوگی دوبارہ بتاؤں گے اپنے آپ سے مایوس ہوں گے کسی کو اپریشیٹ کیسے کریں گے آج وقت ہے اپریشیٹ کرنے کا ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کو آج میں اپریشیٹ کروں گی عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے قوم سے ہماری جو انسٹیوشن سٹیٹ انسٹیوشن وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ روکنگی کرپشن وہ سب سے زیادہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان پہ چیک رکھے گی عمران خان کے وزیروں پہ رکھے گی اکاؤنٹوبلیٹی شروع ہوگی میرے سے پھر ہوگی میرے وزیروں سے پھر ہم نیچے جائیں گے یعنی جو آج اگر پاکستان میں کرپشن نے اس ملک کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو اقتدار میں اور دوسرا قانون ہے جو کے باہر ہے تو صرف اکاؤنٹوبلیٹی جو آپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو مثال سیٹ کر کے دکھائیں گے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہوگا ملک میں آٹا اور چینی کا بہران پیدا ہوا جس کے باعث قیمتیں بھی بڑھ گئیں کئی علاقوں میں نہ آٹا دستیاب تھا نہ چینی وزیراعظم عمران خان صاحب نے نوٹس لیا ایک اچھے وزیراعظم کی طرح کمیٹیز ایس شیل دی ایف آئی اے کو متحرک کیا ڈائریکٹر ایف آئی اے وادی زیاد صاحب جو پینامہ جی آئی ٹی کے سربراہ بھی تھے انہوں نے خود کو ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ایک نیڈر اور فرز شناس انسان ہے وادی زیاد صاحب نے آٹا چینی بہران پر ریپورٹ تیار کر کے عمران خان صاحب کو پیش کر دی وزیراعظم عمران خان صاحب نے اب کیا کیا جی ریپورٹ کا جائزہ لے کر اسے پبلک کرنے کا حکم دے دیا ایک ریپورٹ میں آٹا چینی کے بہران کا ذمہ دار جہانگر ترین صاحب مونس الہی خسرو بختیار کے رشتداروں سمیت کئی افراد کو ٹھہرایا گیا پنجاب کے سابقہ وزیر خوراک سمیولا کے پی میں وزیر کلندر لوڈی سیکریٹری جو اور ڈائریکٹر فوڈ دندم خریداری میں تاخیر کے ذمہ دار کران پائے گئے یہ ریپورٹ عمران خان صاحب کی ہدایات پر نہ صرف پبلک کی گئی بلکہ اس کے فوراں بعد وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی گئی پاکستان وہ ملک رہا ہے جہاں کانون نے ہمیشہ آپ میری بات سے اگری کریں گے امیر کا تحفظ کی ہے کانون نے ہمیشہ امیر کا تحفظ کی ہے یہ کہلیں کہ پاکستان وہ ملک رہا ہے جہاں بیٹے بہو سمدھی بیٹی پوتے پوتیاں عزیز عزیز کے رشتدار ان کے بچے آگے سے ہمسائے ہمسائے کا آگے سے رشتدار ان کو نوازہ جاتا رہا پاکستان وہ ملک رہا ہے کہ جہاں کسی ایک جمہوری وزیراعظم کے وزیر مشیر رشتدار عزیز ایون ہمسائے کی کوئی ریپورٹ پبلک تو دور ان کے خلاف انکوائری کرنے کا سوچنا بھی نہ ممکن تصور کیا جاتا رہا پاکستان وہ ملک جہاں تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل پینامہ آیا تھا یاد کریں وہ سکینڈل جس میں پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف سمیت دنیا کے کئی ممالکے وزیراعظم کے نام شامل تھے اور پینامہ آنے کے بعد دوسرے ممالکے وزیراعظم جن کے نام پینامہ میں شامل تھے یا تو انہوں نے اپنے ٹیکس گوشوارے پارلیمنٹ کے سامنے رکھے عوام کے سامنے رکھے بلکہ اپنے اساسے اور اپنے آمدن دونوں کو جائز ثابت کیا لیکن پاکستان میں اسی پینامہ کے انکشاف کے بعد کیا ہوا اس وقت کے حکومتی ترجمان کا رویہ کیا تھا یاد ہے آپ کو اس نے یاد کرواتے ہیں دیکھئے ذرا پینامہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سکینڈل کہہ لیں جس میں کسی سازشی کا ہاتھ نہیں تھا جس میں کسی پاکستان پاکستان کے ادارے کا کردار نہیں تھا بلکہ یہ مکمل طور پر عالمی سکینڈل تھا جس میں نواز شریف کے بچوں سمیت کئی بڑے بعض افراد کے نام تھے پینامہ سکینڈل نے انکشاف کیا تھا کہ کیسے امیروں نے غریبوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر باہر اپنی جائدادیں بنائی تھی یعنی امیر ڈاکو پینامہ سکینڈل میں اس پیسے کا انکشاف ہوا تھا جس کو چھپا کر رکھا گیا تھا ملک وزیر آزم اس وقت نواز شریف صاحب تھے معاملہ عوام کے پیسوں کا تھا قومی خزانے پر ڈاکے کا تھا اور اس پر خواجہ صاحب صاحب کا رویہ یہ تھا دیکھا آپ نے سنا بھی تھا وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو عوامی ایشو ہے ہی نہیں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کس ملک میں کبھی امیر کا احتساب ہو ہی نہیں سکتا ایک عام چور جو کچھ پیسے چورا لے وہی پکڑا گیا ہے جنہوں نے وائٹ کالر جنائم کیے بڑے لوگ وڈے لوگ امیر لوگ وڈے ڈاکو جنہوں نے تاریخی چوریاں کی جنہوں نے پیسہ باہر بیج کر جائدادیں بنائیں جو سائیکل کے دکان سے شروع ہوئے اور دبائی میں مارتیں کھڑی کر لیں ان کا احتساب اس ملک میں ہونا ناممکن تھا اس لئے خواجہ آصف نے بڑے اتمنان کے ساتھ کہہ دیا کہ میاں صاحب فکر نہ کرو عوام کو روٹی کپڑا مکان کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ کہاں یہ باتیں یاد رکھیں گے مجھ بھی نہیں ہیں یہی نہیں بلکہ ان کے موجودہ اتحادی بھی یہ کھلے عام کہتے رہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کسی کے احتساب کا نہ سوچا نہ کیا دیکھئے ذرا زرداری صاحب کا کلیپ پارٹی کا طور جس میں ایک بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا ورنہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی مخالف جیلوں میں رہے ہیں ہم نے نہ جیلوں میں مخالف رکھے نہ کسی کا احتساب کرنے کا سوچا آپ اپنی ستر سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ملک کے نام پر لیے جانے والے پیسوں کا حساب لگائیں اور پھر ملک کے ہر صوبے کو کھنگے کو کھنگال لیں اور جتنا کرزہ اس ملک میں ترقی کے نام پر لیا گیا اس کا آدھا بھی کہیں نظر آ جائے تو مجھے اس ثبوت کے ساتھ بتا دیں سندھ کا حال دیکھیں پنجاب دیکھیں کیپی کے دیکھیں اور بلوچستان کو دیکھ لیں اور پھر تیس ہزار ارب دوبارہ دہراریوں تیس ہزار ارب دیکھیں ہماری تو قومی پالیسی یہی تھی کہ نہ اس ملک میں کسی بڑے کے اعتصاب کا سوچا جائے گا نہ کسی بڑے امیر سیاسی اشرافیہ کا اعتصاب کیا جا سکے گا بلکہ دنیا میں جو پناماز کینڈل آیا تو محضب جمہوری قوام نے اپنے وزیر آزم سے سربراہوں سے ثبوت مانگے اور انہوں نے فرہم کیے لیکن یہاں کیا کہا جاتا رہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے بھول جائیں گے کیونکہ جانتے تھے کہ امیر کے اعتصاب کے بات پاکستان میں ہو یہ قیامت کی نشانیوں میں اس ایک نشانی تصور کی جائے گی لیکن آج جب عمران خان صاحب نے ریپورٹ پبلک کر کے دیا کہ ان کے لیے اگر کوئی عزیز ترین ہے تو وہ ہے اس ملک اور عوام کا خیر خواہ اس کے علاوہ وہ کسی ترین کو اپنا عزیز ترین نہیں سمجھتے اس پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کیا جاتا کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جس کا اس ملک میں تصور کرنا بھی مشکل تھا لیکن کچھ قابل کہہ دیں موزز افراد جمہوریت پسند افراد وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے ایک سو ارب روے کا ڈاکہ آج تک پاکستان کے عوام پر پڑ چکا ہے اس حکومت کی پالیسی کی وجہ سے جس نے ملک میں اضافی پروڈکشن شگر کی نا ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کی اجازت دی اس کے اوپر سبسیڈی دی شارٹیجز ہوئی ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی پرائیس اوپر بڑھ گئی قیمت اوپر چلی گئی اور اس کے باوجود ایکسپورٹ چلتی رہی اور امپورٹ کو ناممکن بنا دیا گیا یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے اور اس ہر کام کی اپروول ہر کام کی اپروول جو ہے وہ ای سی سی اور کیبنٹ نے دی ای سی سی کو فنانس منسٹر ہیڈ کرتا ہے کیبنٹ کو پرائیم نسٹر ہیڈ کرتا ہے تو اگر آج مجھے کو یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا مافیا کھا گیا ہے تو مافیا تو کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے مافیا کے ہیڈ تو پرائیم نسٹر خود ہے ذمہ دار آج پرائیم نسٹر ہے ذمہ داری پرائیم نسٹر کو قبول کرنی پڑے گی اچھے ویسے ذرا سوچئے گا کہ شاید خاکان عباسی صاحب کے موز سے یہ باتیں بھی حمد کی نشانیوں میں سے ایک ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت ملک میں اضافی پڑکشن شگر کی نہ ہونے کے باودت ایکسپورٹ کی اجازہ دے رہی ہے اور ذمہ داری امران خان کو قبول کرنا پڑے گی چلیں ایکسپورٹ سے ہی شروع کر لیتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ میں دو ہزار پانچ سے دو ہزار سولہ تک ستائیس آشاریہ تین فیصد اضافہ ہوا دوبارہ سن لیں دو ہزار پانچ سے دو ہزار سولہ تک ستائیس آشاریہ تین فیصد اضافہ ہوا اور اسی عرصے میں بانگلہ دیش کی ایکسپورٹ میں دو سو چھہتر ویتنام میں چار سو پینتالیس اور بھارت کی ایکسپورٹ میں ایک سو پینسٹ فیصد اضافہ ہوا وان سیکسٹی فائی پرسینٹ پاکستان کی ایک سپورٹ کتنی صرف ستائیس آشاریہ تین فیصد توانیس سیون پوائنٹ تھری پرسنٹ کیوں ذمہ داری کس نے قبول کی اسی عرصے میں ورلڈ بینک نے خبردار کیا کہ پاکستان ایک سپورٹ کے شعبے میں کمپیٹ کرنے کی صلاحیت بھی کھو رہا ہے ذمہ داری کس نے قبول کی عالمی ایک سپورٹ میں پاکستان کا مارکٹ شیئر کم ہوتا چلا گیا جبکہ ملیشیا میکسیکو تھائیلینڈ کا مارکٹ شیئر دگنا ہو گیا ذمہ داری کس نے قبول کی کوئی تھا کوئی ہے دوہزار دس سے دوہزار پندرہ کے دوران پاکستانی جو ایک سپورٹ میں ہائی ٹیک جو مسنوعات ہیں اگر میں ان کا ذکر کروں تو ان کا جو شیئر ہے وہ ایک فیصد سے بھی کم رہا ذمہ داری کس نے قبول کی یہ جو ایک فیصد سے بھی کم شیئر رہا اس کی مسلم نے قنون کی حکومت آئی تو کئی ماہ تک ایک سپورٹ کی وزارت اپنے وزیر سے محروم رہی اسے بڑی کیا بات ہو ذمہ داری کس نے قبول کی پاکستان نے تاریخ کا بلند ترین کرزہ تیس ہزار عرب روپے آئی ایم ایف سے لیا کہاں گیا کہاں لگا کتنے سکول بنے کتنی یونیورسٹیوں کا قیام ہوا کتنے ہاسپٹل بنے کون تھا ذمہ دار سب سے بڑی بات ریسپونسیبل کون کس نے ریسپونسیبلیٹی ذمہ داری قبول کی بڑے بڑے منصوبوں کی تحقیقات کے دوران جس امارت میں ریکارڈ موجود ہوتا تھا وہاں آگ لگ جاتی تھی آگ بڑی سیانی تھی صحیح ٹائم پہ صحیح ریکارڈ کو جا کے لگ جاتی تھی اس کو ضائع کرنا ہوتا تھا ذمہ داری کس نے قبول کی ریکارڈ ضائع ہونے کی بھی اور آگ لگانے کی بھی پنامہ کیس میں نواز شریف کے بچوں کا نام آ گیا تو نواز شریف نے اپنے بچے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بچوں نے اپنے اببا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا شاید کہ کانباسی بات کریں ذمہ داری قبول کرنے کی دون لیکس پارٹ ون دون لیکس پارٹ ٹو اس ملک میں ہوا ذمہ داری کس نے قبول کی سانیہ موڈل ٹاؤن ذمہ داری کس نے قبول کی کارگل کی جیتی ہوئی جنگ سیاسی شکست میں تبدیل ہوئی ذمہ داری کس نے قبول کی ملک کا ہر سرکاری ادارہ تباہ ہو گیا اگین آئی وڈ آسک ذمہ داری کس نے قبول کی پی آئی اے کا خسارہ تین سو عرب سے تجاوز کر گیا کون ہے رسپونسبل کس نے قبول کی رسپونسبلیٹی پی آئی اے کے ساتھ اس ٹیڑی کی آف آفر بھی دے دی گئی تب ذمہ داری کس نے قبول کی شاید کھانباسی کے قائد نوازریف صاحب تین بار وزیراعظم پاکستان بنے اور پاکستان کا معاشی نقصان ہوا پاکستان کا کرزہ بڑھتا چلا گیا سرمایہ کاری رک گئی پیسہ ایک طبقے کے ہاتھ میں تھا غربت بڑھتی گئی روپے کی قیمت مصنوعی طور پر مستحقم رکھی گی لوگوں کو پاغل بنا کے مسلم لگنون حکومت جب جاتے جاتے پاکستان کو اگر میں کہوں کہ دیوالیاں گھر گئی تو آپ لوگ اگر ہی کریں گے تاکہ ذمہ داری کس نے قبول کی کیا کبھی ایک بار بھی قوم نے یہ معجزہ دیکھا کہ نواز شریف نے تیس سالوں میں صرف ایک بار بھی ذمہ داری قبول کیونکہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی بلندر ہوگیا میں رسپونسبل ہوں شاید کا کان عباسی صاحب تو اخلاقی طور پر بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ عمران خان صاحب سے ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ کریں یا سوال کریں یقین جانی ہے عباسی صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام اور بول نیوز تو آپ کو بتا رہی ہے آپ اخلاقی طور پر بھی حق نہیں رکھتے کہ آپ بات کریں ذمہ داری کی آپ کے موہ سے ہی بات سوٹ ہی نہیں کرتی اپنے گرے بانوں میں آپ لوگ جھانکے نہیں دیکھتے ایک اور کلپ پر زیادہ رہا وہ بچھرائیے گا وہ ایک پرانہ شیر ہے میں غلط ہو تو بھے کہ نہ ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا کہ کافلہ لٹا تو کیوں لٹا مجھے رازل سے غرض نہیں تیری رابری کا سوال ہے مجھے رازل سے غرض نہیں تیری رابری کا سوال ہے آج حقائق بتاتے ہیں شباید بتاتے ہیں حکومت کے ڈاکومنٹ ایکنامک ای سی سی کے کیابنٹ کے دونوں آپ کو بتاتے ہیں کہ ملکہ پرائیم نیسٹر کرمک بھی ہے اور نلائک بھی ہے جو آدمی اپنے اردگر کرمک لوگوں کا ٹولہ کٹھا کرے ان کو بچانے کی کوشش کرے یہ ریپورٹ یہ کمیشن یہ صرف ان کراب لوگوں کو بچانے کی کوشش ہے یہ اس سو عرب کے ڈاکے کے ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش ہے یہ شیر نواز شریف کے کسی ایک دور میں بھی شاید کہ غراب آسی کو یاد نہیں آیا اب جساں آگ بڑی سیانی صحیح ٹائم پر صحیح ریکارڈ کو جا کے لگتے ہیں تو شیر بھی میرے کہا چاہے تب ہی یاد آتا ہے جب ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی سیاسی مخالف کے لیے بڑھنا چاہیے شیر یہ شیر تو انہیں اس وقت بھی یاد نہیں آیا جب وہ خود اس ملک کے وزیر آزم نے بتائے کبھی یاد آیا آپ سوچئے ذرا نواز شریف سے جب ان کی ناکامی کا پوچھا گیا انہوں نے صرف یہ کہا کہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا سازش کی جا رہی ہے نواز شریف وہ واحد شخص کہہ لیں سمجھ لیں جو اپنے منتقب کیاوے وزیر آزم پر ہی تنقید کرتے رہے شاید کا کام ملک کے وزیر آزم تھے تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کیا فرماتے رہے کہ ملک کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے نواز شریف نے تو تیس سال اس ملک اور قوم کی رابری کی اس وقت جب ہم سوال کرتے تھے تو ہمیں گالیاں دیتے تھے اس وقت تو اپوزشن پوچھتی تھی تو اس کو گالیاں سننے کو ملتی تھی ملک کا وزیر آزم اس وقت کیوں چور اور کرپٹ نہیں تھا جب اس کے بچوں کا نام پہنامہ میں آیا تھا ملک کا وزیر آزم اس وقت کرپٹ اور چور کیوں نہیں تھا جب ملک پر کرزہ چڑ گیا تھا ملک کا وزیر آزم اس وقت کرپٹ اور چور کیوں نہیں تھا جب جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں واضح کر دیا تھا کہ نواز شریف کے بیانات میں بقائدہ تضاد ہے ملک کا وزیر آزم اس وقت کرپٹ اور چور کیوں نہیں ہوا جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کرپشن پر ناہل کر دیا تھا ملک کی ادارت اس میں سے ناہل کیا گیا وہ شخص ہے وہ آپ کا قائد ہے تاہیات قائد اور عمران خان جس نے اپنے سب سے قریبی دوست قریبی ساتھی کو بھی نہیں بکشا بلکہ اس کا نام ہونے کے باوجود ریپورٹ کو جون کا تو پبلک کرنے کا حکم دیا اس کو آپ چور کہہ رہے ہیں کرپٹ کہہ رہے ہیں کس مو سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ جمہوری ہیں آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ جمہوری ہیں تو مجھے بتائیں کہ کوئی ایک ریپورٹ جو نواز شریف کے کہنے پر پبلک کی گئی ہو کوئی ایک ریپورٹ بتا دیں کوئی ایک ایسی ریپورٹ جس کو نواز شریف کی ہدایت پر ان کے عزیزوں کا نام ہونے کے باوجود پبلک کیا گیا بتا دیں نواز شریف سے تو جب سوال کیا گیا جب ان کی ناہلی ان کو بتائی گئی جب ملک کے معاشر نقصان کا ذکر کیا گیا جب ان کو بتایا گیا کہ عوام کیسے رول رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ شباز شریف تین بار پنجاب کے وزیراعلا رہے آپ ملک کے تین بار وزیراعظم نہ ملک کی حالت بدلی نہ ملک کے مسائل تو نواز شریف نے جب آپ دینے کے بجائے کیا کیا اپنا فیورٹ کام الزامات کی بچھار شروع کر دی یہ الزام وہ الزام وہ الزام نواز شریف نے ایسے سوال کرنے والے صحافیوں کو صحافی بھی ماننے سے انکار دی کر دی اور انہوں نے کہا تمہیں صحافت ہی نہیں آتی میں تمہیں جنرلس مانتا ہی نہیں ہوں کیونکہ تم مجھ سے سوال پوچھتے ہو میری جی حضوری نہیں کر رہے نواز شریف نے ایسے لوگوں کو جو ان سے اس قسم کے سوال کرتے تھے دوبارہ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور آج جب ملکہ وزیراعظم بلا تفریق ہر ایک کو قانون کے سامنے جواب دے کرنے کا عظم کر کے آگے بڑھڑ ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ان کا یہ اقدام بھی شاہد خاکان عباسی کو قبول نہیں ہے کیا آپ بات کروں میں آپ کے بارے میں باباسی صاحب اس لیے کیونکہ شاہد خاکان عباسی سمیت ایسے تمام افراد میں آپ ذرا گوھر سے سنیے شاہد خاکان عباسی صاحب اور آپ کے چاہنے والے جو جو دیکھ رہے ہیں آپ جیسے لوگوں میں ایکچولی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کسی اچھے کام پر کسی کو اپریشیٹ کر سکے میں دوبارہ اپنے الفاظ دھو رہا ہوں گی کہ اپریشیٹ کرنا اچھے کام پر حوصلہ بزائی کرنا تعریف کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ حاصد ناکام ناہل اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنے گرے بان میں جھانکے دیکھتے ہیں کیلے میں تو جھانکے دیکھتے ہوں گے سب کے سامنے مانے نہ مانے تو ان کو اپنا نظر آتا ہے جب کسی کی تعریف وہ سنتے ہیں وہ اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کسی کی تعریف کا مطلب ہے کہ وہ تو ناکام ہے وہ ان کے اندر خوبی ہے ہی نہیں لہٰذا وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے جو کچھ سے مطمئن نہیں ہوگا وہ کسی کو اپریشیٹ نہیں کرے گا اچھے جو اس سے بھی ایک سٹیج آگے چلے جاتے ہیں میرے مطابق وہ کیا کرتے ہیں کہ خود تو اپریشیٹ کرتے نہیں ہیں لیکن کوئی اور بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں کہہ رہے ٹھہرو ٹھہرو اس کی تعریف نہ کرنا یہ اپریشیٹ کے لائک ہی نہیں اس کے بارے میں یہ 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 جھوٹی کہانی ہے لو مجھ سے سنو آئندہ کبھی اپریشیٹ نہ کرنا نہ میں نے کرنا اور نہ کبھی تم کرنا اس لیے ایسے افراد جو خیر مقدم کرنے کے بجائے صرف مایوسی پھیلائیں ان سے میرے خیال سے دور رہنا چاہیے ویسے ہمارے معاشرے میں کرونا پھیل رہا ہے یہ مایوسی پھیلانے والے لوگ مزید بیمار کر سکتے ہیں یقین جانی ہے عمران خان کے جگہ نواز شریف ہوتے تو کیا یہ ریپورٹ پبلک ہو سکتی تھی دل پر ہاتھ رکھیے تمام ناظروں نے بتائیے کہ کیا یہ ریپورٹ نواز شریف صاحب اگر وزیر آزم ہوتے پبلک ہو سکتی تھی یہ ریپورٹ جس امارت میں ہوتی یقین جانی ہے وہاں پر میں دوبارہ اپنے الفاظ رہوں گی آگ بڑی سیانی ہے آگ اس امارت میں صحیح ٹائم پہ جا کے اس ریپورٹ کو چپک جاتی لگ جاتی اور ریپورٹ جو ہے جل جاتی امارت بھی جل جاتی شاید تھوڑی بہت پاکستان کے تاریخ میں یہ پہلی بار ہوئے کہ کسی حکومت نے اپنے اتحادی اور ساتھیوں کے خلاب بنائی گے ریپورٹ پبلک کی جس پر باحثیت ایک پاکستان کی شہری اٹلیسٹ میں بھرپور اپریشیٹ کرتی ہوں خان صاحب آپ کو میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور اس ملک میں اب ایسے ہی چلنا چاہیے یہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اب اماندار لوگ ہی ملیں جن کا کوئی عزیز نہ ہو کوئی رشتدار نہ ہو کوئی بہو کوئی ساس کوئی سسر کوئی داماد کوئی سمدھی کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی ہمسایہ کوئی عزیز کوئی نہ ہو صرف پاکستان پاکستان کا مفاد میرٹ اور عوام اور عوام کا مستقل تب بھی یہ ملک چل سکے گا تب بھی یہ ملک چل سکے گا ورنہ نہیں ورنہ ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد اور بریک کے بعد ہم آجے ساتھ موجود ہوں گے مہمان اور اسی پر ہم آگے بات کریں گے ہم آئیوں گوھر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھنے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضاق برخان بریک سے پہلے بات کری تھی میں عمران خان صاحب کی ہدایت پر پبلک کی جانے والی ریپورٹ پر جس میں عمران خان صاحب کے قریبی ترین جو ساتھی ہیں ان کا نام بھی شامل ہے اور اوپوزیشن کے روئی ہے کہ میں نے کھل کر بات کی جو آج بھی اپریشیٹ نہیں کہہ رہے آج بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کا قیام سازش ہے اس پر بات کریں گے اور جو سوالات کا بال ہے میں پھینکوں کی کوٹ میں اپنے معزز مہمان کے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہمایوں گوھر صاحب سینئر آنیلسٹ ہیں سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے ہمایوں صاحب پہلی بات یہ میں بریک سے پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کا دور اگر ہم یاد کر لیں اگر ہم ایون زرداری صاحب کا دور یاد کر لیں یہ دو بڑی پارٹی ہیں چکہ یہ کہا رہی ہے دوسری جاری دوسری جاری یہ پہلی دفعہ ایک تیسری پارٹی میں نے اپنے ہوش میں دیکھی پی ٹی آئے جو کہ گورنمنٹ میں ہے اس ٹائم پہ اگر آپ ان کے ساتھ کومپیئر کریں نواز شریف ہوتے زرداری صاحب ہوتے تو کیا اسی طرح اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں اس طرح رپورٹ پبلک کی جانی تھی ایسا ہو سکتا تھا آپ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں بات اور اگر عمران خان صاحب نے کی تو ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جارا ابھی بھی ابھی بھی تنقید دیکھیں جی جو اپریشیٹ کرنے والے وہ کر رہے ہیں عوام کر رہی ہے جو اچھا کام کرتا ہے انسان اس کی اپریشیشن ہوتی ہے سارے لوگ بے وکوف نہیں ہیں سب شاید خاکان عباسی یا خاجہ عاصف کی طرح نہیں بولتے ان کو تو اپنا بجانا ہے اپنا جو دو انٹکینوں نے مسجد ہونا ہی ہے تو اس کو آپ چھوڑیں گے یہ کر رہے ہیں نہیں اپریشیٹ یہ کون ہوتے ہیں ان کی اپریشیشن چاہیے کس کو عمران نے تو کمال کر دیا ہے اور اس کی جتنی ہسٹری جانتا ہوں اس بندے کی وہ ایسی کرتا رہا ہے اس نے کسی کو خاطر میں نہیں لیا ہے اس نے اپنی خالہ زاد بھائی کو کرکٹ ٹیم سے نکال دیا جو بہت زبردست کرکٹر تھا ماجد خوان اور زبردست بیٹسمن تھا اور اسے ٹیم میں شامل نہیں کیا اور پھر ان کی بڑے سالوں تک بات چیت بند ہو گئی تھی تو یہ اب خطر آپ ٹھیک ہو گئی تو اب یہ آدمی جب اپنے خالہ زاد بھائی کو نہیں چھوڑے گا تو یہ دوست یا ساتھی یا فینینسیر یا کوئی بھی یہ کیسے اس کے ساتھ کہے گا مد کرو مگر جو آدمی انصاف پسند ہوتا ہے وہ پھر پوری کاروائی کرتا ہے یہ تو پہلی ہے یا ہمائیوں صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کوئی عزیز ترین نہیں ہے صرف ملک ہے جو عزیز ہے کوئی نہیں صرف ملک صرف ملک اور سچ حق کی بات کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں میرے آسطیں مزینہ بناؤں گا تو کرنا ہے تو کرنے دو مگر اب اس ریپورٹ کی بیسس پہ آپ جانگی ترین کو یہ نہیں کہہ سکتے ملزم کہہ سکتے ہیں مگر اس پہ الزام ثابت نہیں ہوا ہے نہ اور باقی لوگوں پہ یہ پھر کسی چارج شیف بنے گی ملزم کہہ سکتے ہیں مجرم نہیں پھر آپ اس کو کسی عدالت میں لے کے جائیں گے ادھر فیصلہ ہوگا تو پھر آپ کہیں گے یہ آدمی بلکل اس نے جرم کیا ہے یہ مجرم ہے ابھی نہیں کہنا چاہیے یہ اس طرح کی باتوں سے در لگتا ہے اللہ سے درنا چاہیے کہ کسی بندے کو اٹھا کر کہہ دیا جی مجرم میں اس نے اس نے ساری سمگلیں کی اس نے چینی کی قیمت بڑھائی اس نے بھی آٹے کا بیڑا گھر کیا یہ نہیں کہنا ہے تو اس طرح جب انصاف چلے گا اس ملزم میں لوگوں میں وہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے وہ آئے گا کہ یار اب کھل کے بات کریں اچھا مائیو صاحب اس اقدام کے بعد خان صاحب کے اس اقدام کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اتحادیوں کی جانب سے بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے مشکلات درپیش آ سکتی ہیں مجھے نہیں لگتا اور یہ اتحادی کون سے اتنے طاقت وارے ہیں یہ کریں گے دیکھیں یہاں قوتیں آپ کو پتہ ہیں کون گورنمنٹس کو گراتے ہیں کھڑا کرتے ہیں نمبر وائن قوت ہے امریکہ امریکہ کی بلا سے کہ اس ریپورٹ میں کیا ہو رہا ہے دوسری قوت ہے فوج فوج کسی کو تھپکی دے گی اور کہے گی بھئی تم اتحادی ہو تم ہٹ جاؤ چھوڑ دو اس اتحاد کو پھر ان کو پرابلم پڑے گی نمبرز کی مگر اب نہیں کریں گے یہ اس لیے لوگوں کا خصہ ان کو چھوڑے گا نہیں ہاں اور یہ تو اگلی الیکشن میں بلکل نیستوں نابود ہو جائیں گے تو یہ اس طرح نہیں ہوگا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچیس اپریل کو آ رہی ہے شاید اس کمیشن کی ریپورٹ اس کے بعد ان کو ان کو چارچیٹ کرنا چاہیے ٹیکیک کرنی چاہیے سارے آپ ثبوت لیں پھر آپ عدالت سے رجوع کریں اور اگر عدالت ان کو بھری کرتی ہے ٹھیک ہے اگر عدالت ان کو سزا دیتی ہے تو وہ ہو گیا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے ابھی تو یہ ہے کہ ہم کوئی شک ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے لیکن چینی کا بہران تو مجھے ایوب خان کے زمانے سے یاد ہے ہر سال چینی کا بہران ہر سال چینی کا بہران میرا مطلب ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے سسٹم میں جو آپ گنے کی قیمت دیتے ہیں کاشتکار کو اس میں بھی خرابی ہے جو آپ کا پھر یہ سارا سپلائی چینج ہو ہے آپ کا اس سے وہ میڈل مین کو جاتا ہے اس سے وہ پھر مختلف علاقوں میں جاتا ہے ادھر سے یہ دکانداروں کو جاتا ہے پھر یہ اپنی قیمت دیتے ہیں یہاں کئی خرابی ہے میں ویسے بھی اس کے خلاف بہت ہوں کیونکہ اور خرابی اگر پکڑ لی جائے اچھا ہمائیوں صاحب مجھے لگتا ہے اگر چلے جائیں آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں آپ کے اندر جو بھی بیماری ہوگی اگر وہ ڈائیگنوز ہو گئی تو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور ایک امید ہے کہ ٹریٹمنٹ آپ کی صحیح ہو جائے آپ ٹھیک ہو جائیں آپ بلکل اس بیماری سے لڑ کر ٹھیک ہو جائیں اسی طرح اگر ایک چیز پکڑی گئی وہ ایک قسم کی ڈائیگنوز ہوگی نا بیماری کی طرح تو اس کا علاج بھی ہوگا پھر ڈیفینیٹلی اور اگر پکڑی نہ جائے اُلٹا چھپا دیا جائے تو پھر تو زیادتی ہے نا وطن کے ساتھ ملک کے ساتھ چلے یہ تو کہ پکڑا گیا اب اس پہ مزید تحقیقات ہو سکتی ہیں مزید چیزیں سامنے آ سکتی ہیں یہ تو بہت زیادتی ہے عمران نے یہ تاریخ میں پہلی بار کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو اس نے ان پہ انکوائری کرا دی بہت اچھا کیا ہے آفری نیس پہ اسے لوگوں کو بہت کانفیڈنس آئے گا ایک مثال قائم کی ہے مگر خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں کبھی ایسا ہوا نہیں تو اس کو علاج اگر بڑا سخت ہو ہاں ایک قرآن نہیں مگر ایسا ہاں کائنی ہوا مگر آپ نے بیماری ہاں پکڑ لی اس کا علاج اگر سخت ہے وہ بھی کریں اگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے اس کی ٹانگ کٹنی پڑے گی کٹنی پڑے گی بلکل کریں میں ایک مثال دے رہا ہوں دیکھیں آپ کو جب آپ نے انصاف کرنا ہوتا ہے تو ایک اللہ کا حکم آپ یاد رکھیں کسی سے اتنی اتنی نفرت مت کرو کہ اس کو تم انسان انصاف نہیں دے سکو اور اس کے برعکس کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو تو ہوں گے بڑے لوگ جو جانگیر سرین سے یا کسرو بختیار سے یا اوروں سے نفرت کرتے ہیں مگر اس کی بیسز پہ اس کی بنیادتیں آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اس کو پورا قانون فالو کرنا ہو یہی تو میرٹ ہے نا بلکل کہ نہ آپ کا کپن ہے نہ آپ کا کوئی دشمن ہے آپ نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے چاہے وہ دشمن کے حق میں جا رہا ہوں تب بھی کرنا ہے آپ کے اپنے پیارے کے خلاف جا رہا ہوں تب بھی وہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے میرٹ پہ کرنا ہے میرٹ پہ کرنا ہے اس کے خلاف کانون یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ میرا کتنا عزیز ہے سب کے سامنے یہ بلکل یہ نہیں دیکھتا ٹھیک ہے اچھا ہمائیو سب کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے جی کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ریپورٹ جو ہے پبلک نہیں کی گئی یہ لیک ہو گئی ہے انہوں کے بارے میں کیا کہیں گیا یہ کچھ لوگ نہیں یہ شاید خاکان عباسی اپنی آل فال باتیں کرتے رہتا ہے مجھے پتہ نہیں آپ میڈیا والے اس کو کیوں چھالتے ہیں بار بار دکھا رہے ہیں اس کی باتیں ان میں نہ سر ہے نہ پہر ہے کہ لیک ہوگی کیسے لیک ہوگی ہمائیو سب اگر ہم ان کی باتیں نہیں دکھائیں گے تو وہ تو کہیں گے وہ تو پہلے آپ کو بتائیں بڑے بڑے داروں کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم تو سب کی بات دکھائیں گے ہم نیوٹرل ہیں ہم ان کی بھی دکھائیں گے اپوزوشن والے کیا کہہ رہے ہیں حکومت کیا کریں ہم نے سب کی بات دکھانی ہے بھئی میں تو کوئی الزام نہیں لے سکتی اپنے اوپر یہ تو پانچ سیکنڈ سے پہلے الزام لگا دیتے ہیں کسی کو کسی سے جوڑ دیتے ہیں تو ہمیں سب کی بات کرنی چاہیے نہیں نہیں آپ مجھ پہ نہیں میں بتا رہی ہوں کہ یہ اس طرح کی منٹالیٹی کے ساتھ آپ پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے یہ کہیں کہ ہماری تو بات ہی نہیں سنی گئی یہ صحیح ہونے کی ہاں یہ بھی بیماری ہے اس کا علاج بھی ضروری ہے کہ آپ کو ہر چیز نیگٹیو لگے نہیں سنی گئی ابھی بھی نہیں سنی جائے گی ابھی یہ تاروائی اس کی یہ زہنی بیماری ہے آپ کو زہنیت چینج کرنی پڑے گی مائنڈ سیٹ جس کنگریزی میں کہتے ہیں اور وہ یہی چیزیں ہوتی رہیں آہستہ آہستہ تو ہوگا اور پھر میری دعا یہ ہے کہ ایسے آجا مائیو صاحب ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے اتنا امدہ اور بہترین سائیکیٹریس کہاں سے ملے گا بہت ہی ٹرین سائیکیٹریس چاہیے ہوگا نہیں جی سیکیٹریس لیڈر ہوتا ہے آپ کا سب سے ہیچاہ سیکیٹریس تو اس میں عمران خان ہے آپ کے خیالے ہر بڑے بڑے مولدی یعنی عمران خان کے پاس ایک علاج کروائے آپ نے گئے دیا دیکھے چپے الفاظ میں چلی ٹھیکے بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم پیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسی نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیزا اکبر خان عمران خان سب کی ہدایت پر پبلک کی جانے والی رپورٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کی اپنی رائے کچھ لوگوں کو کہنے جی رپورٹ لیک ہوئی ہے پبلک نہیں کی گئی ہے تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں شاید کھکانباسی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کرے جیسے پتہ نہیں ان کے نوازشیت صاحب جو تاہیات قائد ہیں بہت دودھ کے دھولے ہیں ہم آج ساتھ مہمان موجود ہے ہمائیوں گوھر صاحب مجھے بتائے گا جب شاید کھکانباسی صاحب جیسے لوگ تنقید کرتے ہیں اس طرح کے بہت شمار ہیں جو تنقید کرتے ہیں تو ان کو پہلما والا اشو یاد نہیں رہتا بھول جاتا ہے ان کی میموری کیا وہ گجنی ایک مووی آئی تھی آپ کو یاد ہوگا آمر کان کی گجنی والی میموری ہو جاتی ہے کہ بات بھی وہ یاد رہے گی جو مخالق پر خلاف استعمال ہو سکے گی اپنے والی بھول جاتے ہیں اس ٹیمپ ان کی تھیری یہ کیوں نہیں تھی تب تھیوری چینج کیوں تھی نہیں یہ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ان کو دوسرے پر الزام جو آپ خلط لگاتے ہیں تو اپنے پر صحیح الزام پھر آپ یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے پھر آپ کو embarrassment ہوتی دیکھنا اس report میں بھی یہی واجد تیہا صاحب تھی سربراہ انہوں نے دی report اس کی basis پہ court میں گئے الزام چارٹ شیٹ بنا کے court میں گئے جیتے اور نواز شریف صاحب کو conviction ہوئی تو وہ اس طرح کریں آپ وہ بالکل صحیح ہوا تھا ہم یہ reporter شیٹو ہوئے جی آئی ٹی کی report آگئی ہوگا وہ ٹھیک ہے جی وولیوم ٹین ہم نہیں دیکھ سکے ابھی تک ٹھیک ہے مگر آپ نے جس کو ڈیو پروسس کہتے ہیں انگریزی میں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ دوسرے آدمی کو بھی آپ نے ملزم نے کو آپ نے اپنی دفاع کرنے کا بھی موقع دینا ہے اپنے بھی وہ اگر ثبوت کوئی آنا چاہتے ہیں گوائی دینے کے لیے وہ بھی آئیں اور یہ جانگیر ترین بغیرہ سب کو چاہیے یہ کہ آپ فوراً عدالت سے رجوع کریں ان رپورٹوں کا کیوں انتظار کر رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غلط ہے یہ بہت بنیاد بات ہے تو اب جائیں عدالت میں اور بتائیں کہ کس طرح یہ غلط ہے صحیح تو وہ اس پہ ان کو کوئی در نہیں ہونا چاہیے کریں گے کریں گے اور اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں آہ آہ تو پھر یہ تو ایسے بریوں کے سو رو رو کے نکلیں گے آہ تو یہ ان کو یہ کرنا چاہیے پتہ نہیں کیا ان کو لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں مگر یہ ان کو کرنا چاہیے اور ان کو اب انتظار کرنا چاہیے پچھے پچھے پریل اور پھر اللہ خیر کریں کہ جو ہوتا ہے آپ اچھا آپ کو لگتے افنسر پہ آئیں آپ خود گول ماؤت میں جائیں اور گول پر کرنے اچھا امائیو صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سٹیپ اٹھا کے قدم اٹھا کے کہیں اپنے لئے اپنی گورنمنٹ کے لئے مشکلات میں اضافہ کیا ہو برحال میری رائے اس میں یہ میں اپنی رائے بھی دے دوں کہ ملک سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اگر مشکل ہے تو مشکل بھی صحیح ہے اگر ملک ترجیحات میں شامل ہے عوام اور میرٹ تو پھر مشکلات کو بھی گلے لگا لینا چاہیے اچھے پرائم منسٹر کو کیونکہ ملے گا وہ جو آپ کی نیت ہوگی مالکہ داروں مدر نیتوں پر ہوگا نیت صاف ہے تو سب صاف ہے کوئی مشکل نہیں ہے چل رہے ہوتے نا پھر بیلکل بیلکل اللہ کو پتا ہے دلوں میں کیا ہے اور وہ پھر آپ کی مدد کرتا ہے چاہے جتنی مشکلات آپ کی جان پر رسول اللہ کو مشکلات نہیں تھی ان کی تو ساری زندگی سٹرگل 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 تھی اور وہ کیا تھا وہ سٹرگل کیا ہے سٹرگل جہاد ہے مجھے حکم ازا اللہ اللہ بڑی پیاری بات یہ عمران خان لے کے چلیں تو یہ میں کہتا ہوں تو یہ اللہ بس اللہ ہی کراتا ہے یہ پیاری باتیں بھی وگر بات یہ ہے کہ اس پہ پھز نہیں جانا چاہیے کہ مشکلات بڑھ جائیں گی یہ ہو جائے گا پھر آپ کیا کر رہے ہیں آپ کوئی شادی کر رہے ہیں آپ ایک پوری ریاست چلا رہے ہیں بلکل تئیس چوبیس ایک زیادی کروڑ لوگوں کے آپ سربراہی کر رہے ہیں ان کی قسمتوں سے آپ کھیل رہے ہیں اس پہ پیر ڈڈڈہ نہیں چاہیے یہی لوگ آپ کھڑے ہوں گے آپ دیکھے گا دیکھیں اب امران خان نے ٹائجر فورس کا اعلان کیا بڑی اچھی بات میں نے سن رکھی ہے میں اکثر پرگرام میں کوٹ بھی کرتی ہوں آپ اگری کریں گے کہ ایک اچھا امران وہ ہوتا ہے جو ایسا ڈیسین لے جو کہ صحیح ڈیسین چاہے اس ڈیسین کے خلاف بہت زیادہ لوگ ہوں لیکن وہ صحیح ڈیسین لے نہ کہ وہ جو لوگوں کو میکسیمم میجوریٹی کو خوش کرنے کے لئے ڈیسین لے اور اندین وہ ڈیسین غلط ثابت اور اس کو پہلے سے پتا ہو کہ ڈیسین لے رہا ہوں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے بلکل بلکل ہاں اور اس لیے کہ اپنی انگلی مائی صاحب آپ کے لاسٹ کومنٹ چاہوں گی وہ بات نہیں کچھ لوگوں کو چھوڑیں جی آپ یہ لوگوں کی تنقید سے مرڈ رہیں بس جی میں نے جیسے کہا ہے کہ آپ جب تک عدالت میں ثابت نہیں کرتے کہ جانگی ترین خسرو بختیار کا بھائی باقی باقی وغیرہ یہ گلٹی ہے تو آپ ان کو سزا یافتہ نہیں سمجھ سکتے کونوکس نہیں ہے یہ جب ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے کہوں گا یہ کونوکس اور ہم نے کیا کونوکس کے ساتھ کونوکس کو بھی یعنی آپ الزام کی بیسس پہ کسی ملزم کا مجرم نہیں کہہ سکتے بس کونوکسی بات ہے بلکل تو ان کو اور یہ جو نہیں بالکل مجرم جب بنے گا پھر آپ مجرم ہیں ابھی نہیں آپ کہہ سکتے جانگی ترین مجرم نہیں ہے ٹھیک ہے جی ابھی نہیں کہہ سکتے ملزم ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہمائیوں گوھر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کے لیے اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضاق برخان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے پانے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے